بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چوبیس ذل حجہ نمبر ایک اسلامی تاریخ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور حکومت اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند بہادر منصف مزاج اور حکومت و ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے وہ ایک ہزار اڑسٹھ میں تخت نشین ہوئے اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس ماف کر دیئے اور پچیس لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے چھے لاکھ تیس ہزار روپے کے دحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ فرمائے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی لاغت سے قلعے میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر خانے کھلوائے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشا آور چیزوں ناج گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا ایک لاکھ چالیس ہزار روپے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی ہر طبقہ و مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن و سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات غور سے سن کر فیصلہ کرتے اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ فرشتوں کی مدد حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب کفار سے مڈھ بھیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں وارسین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال یعنی وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حقوالوں کے درمیان تقسیم کرو فائدہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حقوالوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارس کو محروم کرنا یا اللہ تعالی کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں تین چیزوں سے پناہ مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق ترجمہ اے اللہ میں آپس کے اختلاف نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت بازار جاتے وقت دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داقل ہوتے وقت یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ لہو الملک و لہو الحمد یحجی و یمید بیدہ الخیر وہو علا کل شئی قدیر تو اللہ تعالی اس کے لیے ایک لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور ایک لاکھ گناہ ختم کر دیتے ہیں اور ایک لاکھ درجات بلند فرماتے ہیں نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کسی پر تحمت لگانا گناہ عظیم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تحمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی محلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں حضرت میکائیل کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا بات ہے میں نے میکائیل کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہسے نمبر نو قرآن پاک سے علاج موسمی پھلوں کے فوائد قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے قلو من ثمرہی اذا اثمر ترجمہ جب وہ درخت پھلے آئیں تو انہیں کھاؤ فائدہ موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے لہذا اگر گنجائش ہو تو ضرور استعمال کرنا چاہیے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کی نصیحت فرمائی نمبر ایک غریب اور مسکین کے قریب رہنا اور ان سے محبت کرنا نمبر دو مال و دولت میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھنا نہ کہ اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف نمبر تین صلح رحمی کرنا اگرچہ وہ مو موڑے نمبر چار کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا نمبر پانچ حق بات کہنا اگرچہ سامنے والے کو کڑوی معلوم ہو نمبر چھے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا نمبر سات لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے رہنا یہ سب چیزیں عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے اس میں سے ہے سبحان ربک رب العزت عما اصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین